اسلام کے ناظرین زفر اقبال اسپائر ایر سیٹ کے پریفاب سے حضرت فرمت ہوں ناظرین آج آپ کے لئے میں لاہور کے ایک بڑا شاندار پروجیکٹ لے کے آرہوں یہ پروجیکٹ لاہور کے اندر گل برگ کے اندر بننے جا رہا ہے اور یہ پروجیکٹ ایک ہائی ڈائس بلڈنگ بننے جا رہی ہے یہ ایچ اینڈ ایس ہوتنز کے نام سے پروجیکٹ بننے جا رہا ہے یہ گراؤن پلس سکسٹین سٹوری بلڈنگ ہے یہاں پر جو اوپر ہے فائٹ سٹار لکھیزی بوتیک ہوتل بننے جا رہا ہے اور نیچے کے جو فلورز ہیں تری فلورز ہیں وہاں پر ون لبرٹی مال بننے جا رہا ہے آج اس کے اوپر ہم بات کریں گے لیکن اس پر بات کریں اس پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے ساتھی بیل آئیکن بھی دبا دیئے اور آل کا بٹن کو دبا لیجئے تاکہ میری جب بھی کوئی نئی اپ ڈیٹس آئے کوئی نئی ویڈیو آئے وہ آپ تک اندائن پہنچ سکے تو ناظرین اس پروجیکٹ پر بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس پروجیکٹ کے بنانے والے جو ہیں یعنی ڈویلپرز ہیں اس کا بیکرونڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ موسٹی انویسٹرز پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بنا رہا ہے یہ گروپ کیسا ہے اس کا بیکرونڈ کیسا ہے اس نے اس سے پہلے کیا کوئی کام کیا ہوا ہے یعنی کیا یا اس کے یہ فرس پروجیکٹ ہے تو اگر اس کا بیکرونڈ اچھا ہے آپ پر ترس لیول بہتر بیلڈ ہو جاتا ہے اگر اس کا بیکرونڈ اچھا نہیں ہے ترس لیول بیلڈ نہیں ہوتا اور آپ اس پر انویسٹرز نہیں کر پاتے تو سب سے پہلے میں اس گروپ کا جو بیکرونڈ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ حق سنس گروپ ہے بسکلی یہ گروپ 1971 میں جو چیئرمن سناولا حق صاحب ہے انہوں نے بنایا تھا تو ناظرین آج اگر میں حق سنس گروپ آف کمپنیز کی بات کروں تو یہ ایسٹ ایشیا ساؤت ایشیا افریقہ یورپ جی سی سی اور میڈل ایسٹ کے اندر کام کر رہی ہے مختلف بارہ مختلف سبسیڈیز کے اندر یہ کام کر رہی ہے اور اس گروپ نے مختلف اندسٹریز کے اندر اپنا ایک بڑا نام بنا چکے ہیں اگر میں بات کروں تو آٹومویل ٹریڈنگ کے اندر انہوں نے بڑا نام بنایا اندسٹریل مشینری اینڈ ایکوپمنٹس ڈیری اینڈ میٹ پرڈکس سٹیل اینڈ فینش سٹیل گوڈز کنسکشن سیویل انجینگ ریال سٹیٹ ڈیولمنٹ اینڈ پروپٹی مینیمنٹ یہ مختلف سیکٹرز ہیں جس کے اندر حق سنس گروپ آف کمپنیز کام کرتی رہی ہے ایچ ایس گروپ نے دوزہ چھے کے اندر دو کنٹریز سے سٹارٹ کیا اپنے اپلیشنز اور ہنڈرڈ ایمپلائیز کے ساتھ اس نے سٹارٹ کیا اور اس طرح ایچ ایس گروپ جو ہے گلوبلی انویسمنٹ کمپنی بن چکی ہے پچھتے پچیس سال سے دوبی کے اندر ریال سٹیٹ ڈیولمنٹ میں اور پروپٹی انویسمنٹ مینیمنٹ کے اندر یہ کام کر رہی ہے اماد حق وائس شیئرمن ہے ایچ ایس گروپ کے ساد حق سی او او ہیں ایچ ایس گروپ کے فاہد حق سی او ہیں ایچ ایس ریال سٹیٹ کے اچھا اگر میں ان کی اچیومنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں ایچ ایس نے مختلف ایوارڈز وین کیے اور دی پاس سیوریلیئرز کے اندر اس نے ایچ ایس ہیس بین ویننگ ملٹیپل ایوارڈز اور دی پاس سیوریلیئرز اور نمبر ون ریال سٹیٹ آف دوبی لینڈ ڈیولپنٹ ایمار ماجد الفتیم اور دی پاس سیوریلیئرز یر آن یر اور دی پاس سیوریلیئرز 2018، 2019 اور 2020 ایچ ایس ہیس ریشیب ملٹیپل ایوارڈز اوور دی ایوارڈز فارش ہارڈ ورک اور ایکسیلنٹ سرویس این ریال سٹیٹ دیولپنٹ اندرسی اندرسی اندو بی ایچ ایس نیم ہیس بین دسپلیئیڈ برجل خریفہ ملٹی تائم این ریکیویشن آف ایٹس اوٹسنڈنگ سرویس ڈیلیوری یہ اس کا بیکگرونڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایچیومنٹس اس کی ایوارڈز ان کو ملے وہ آپ نے دیکھیں بڑی زودہ لوکیشن کے اوپر ہے یہ بیسکلی نور جہان روڈ کے اوپر ہے اگر ہم لیبرٹی چوک سے دورز آئیں حسین چوک کی طرف تو یہاں لیبرٹی مارکیٹ کے ساتھ یہ نور جہان روڈ کے اوپر یہاں پہ یہ ایچ اینڈیس ہوتل بند ہے یہ فائچ سار لکشری بوتیک ہوتل ہے اور اس کی اگر نیئر بائی اٹریکشنز کی میں بات کروں تو یہاں فیموس لیبرٹی مارکیٹس کے نزیق ہے اور اس کی قریب جو فوڈ سیٹ بیٹرین کھانوں کی جگہیں ہیں ایم آلم روڈ پہ وہ اس کی بالکل قریب ہیں اگر میں اس کی جسنس کی بات کروں تو ائرپورٹ سے یہ بائیس منٹ کی جسنس کے اوپر ہے ریلوے سٹیشن سے یہ سولہ منٹ کی دسنس پر ہے ایم آلم روڈ سے دو منٹ کی دسنس کے اوپر ہے ایم پوری مال سے یہ ایٹین منٹ کے دسنس کے اوپر ہے رنگ روڈ سے یہ پندرہ منٹ کے دسنس پر ہے اور نیشنل آئیوے سے یہ جس سیونٹین منٹ کے دسنس کے اوپر ہے ایچ اینڈیس آپ کو لکشری اکومیڈیشن آفر کر رہے ہیں یا آپ اس کے رومز کے بھی ہیں اسے طرح ایجزیکٹر سوٹس بھی ہیں اور پریمیم سوٹس بھی اس کے اندر موجود ہیں یہ آپ ان کے جو رومز کی پکچرز ہوگا دیکھ سکتے ہیں جو ایمینٹیز اور فیسلٹیز یہاں پر یہ پروائیڈ کر رہے ہیں آئیوے اس کے اوپر تھوڑی بات کر لیتے ہیں تو یہاں سویمنگ پول جم جیکوزی سپا ایجزیکٹر لاؤنج کانفرس روم روم فر ہوتل clients بیسنس سنٹر ملتی چوزین رسیم 24x7 روم سرمی دیرک ایجزز ایجز لون لیبری مال والت پرکی ملتی لگل ستاف روپ توف سویمی پول ورد جم ایجز ایجز سپا سونا سکی ویو رسیم ویوی جیکوزی سمارٹ ٹیکنالوجیز برینڈ شوپنگ مال ایکسپیئنس فائف ہائی سپی ایلیویٹر 24x7 سی سی ٹی وی کیمرہ اور بزنس سینڈرز شوپنگ مال آپ کے لئے بہت خوبصورت یہ بنا رہے ہیں یہاں پہ تمام بڑے برینڈز آپ کو ملیں گے تمام انٹرنیشنل اور نیشنل برینڈ وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گے پھر یہاں پہ آپ کو کھانے کے وی بار بی کیو ریسٹورنٹ بھی موجود ہے اسی سائے مین ڈائننگ حال بھی موجود ہے وہاں پہ سپا کی سبیسز پروائیڈ کر رہے ہیں یہ جم اور یوگر سٹوڈیو 24 آرز فٹنس اور یوگر سٹوڈیو اویلیبل ہوگا آپ کے لئے ایجزیکٹیو لاؤنج جو کلاب ممبر ان کے لئے اویلیبل ہوگئی روف تاب پہ بہت خوبصت سویمنگ پول اس کے اندر آپ کے لئے موجود ہوگا پریر روم اس کے اندر موجود ہوگا پرائیویٹ اینڈ والیٹ کار پارکنگ اس کے اندر موجود ہوگی آپ کے لئے 24 بائی سیون روم سرویس اینڈ کنسیڈ سرویس بھی آپ کے لئے اویلیبل ہوگی اس میں آپ کے ساتھ میں یہ ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں ہن ہوتل کی ویڈیو اس کے اوپر دسکیشن کرتے ہیں یہ گلبر کے اندر نورجہان روڈ کے اوپر بن رہے ٹوٹل یہ چھے کنال کے پر 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 پند ہے اور اس کے جو ٹوٹل فلورز کی بات کریں تو یہ گراؤن پلس سکس سٹوریز ہوں گی ابھی تک اگر میں بات کروں تو اس کے تیرہ سٹوریز کے فلورز پڑ چکے ہیں تیرہ سٹوریز کے چھت پڑ چکے ہیں یہ تھرڈ فلور تک اس کا ایم پی ورک مال ہوگا ون لیبرٹی مال فوڈ کوڑ آگا تھرڈ فلور کے اوپر ہوگا ہوتل ریسپشن اور لابی جو ہے یہ فوت فلور پہ ہوگی فیفت فلور سے رہ کر سکس 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 بہت امپارٹرن بات جو میں آپ کے ساتھ جو شرکن جار تھا ہوتل اپارٹمنٹ میں اگر آپ اپارٹمنٹ لے لیتے ہیں عام طور پر جب بھی آپ کوئی اس طرح بیلڈنگ میں آپ رینٹل انکم لینا شاہر رہی ہیں تو وہاں پہ رینٹل انکم ملے ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ہوتی ہے کہ 0.5% ہے 0.6% ہے روم خالی نہیں ملتے بہت کم روم ایسے ہیں جو خالی ملتے ہوتی تو آپ جو روم ہے جتنا پورے مند کے اندر لگے گا اس کے اندر جتنی بھی انکم آئی گی جس رفلی اگر میں بات کر لوں کہ 30 دار پر آپ کا اپارٹمنٹ لگ رہا ہے اور پورے مہینہ میں صرف دس دن وہ اپارٹمنٹ رینڈ کے اوپر لگ تو آپ یہ دیکھیں کہ 3 لاکھ روے اس کی ٹوٹل انکم بنے گی تو یہ پہ جو آپ کو ایڈوانٹیج ہے کہ جتنی اماؤنٹ آئے گی اس کا 70% آپ کو پیک کریں گے یعنی یہ نہیں فکس کہ جس آپ کو 0.5% یا 0.6% یا 0.7% ہوگا وہ جتنی انکم آئے اس کا 70% آپ کو پیک کیا جائے گا اور یہ دو سارا نوجہان روڈ کے اوپر یہ اتنا بڑا مال بن جا رہا ہے اس مال کے اندر شاپ سارے برینڈ آئیں گے نیشنل برینڈ 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 ایک اچھا انویسمنٹ کے اوپر ریٹین مل سکتا ہے یہ ناظرہ اس کی ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اب اصل امپارنٹ بات کے اوپر آ رہا ہوں کہ یہاں پہ اویلیویلیٹی کیا ہے انویٹری میں اچھا ہورٹلز جو ہیں اس کے اندر بوکنگ کے اندر آویلیبل آپشن نہیں ہیں ری سیل کے اندر وقتن فقتن چیزیں نکلتی رہتی ہیں تو ناظرین جب آپ ری سیل کے اندر لیں گے تو جن لوگوں نے ستارٹ کے اندر بوکنگ کروای تھی آج وہ اپنے پروفٹ کے ساتھ یا اون کے ساتھ بیچیں گے تو اگر میں اپارٹمنٹ کے اوپر اون کی بات پر رہو تو یہ آپ کا تقن گیارہ بارہ لاکھ سے لے پندرہ لاکھ جو اس پہلے آنر نے جو کچھ پی کی آگ وہ آپ نے پی کر رہی ہے یعنی اس نے ڈاؤن منٹ پی کی ہے جو سال ساتھ شیئر کر سکتا ہوں لیبرٹی مال کے اندر میں اگر فلور وائز ریٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہاں پہ جو سکیر فیٹ کی اور اس کا جو ٹوٹل پائیس بند گئے چار کروڑ پندرہ لاکھ چاہز ہزار بند گئے اسی سے فرس فلور کے اوپر شاپ آویلیبل ہے سکیر فیٹ کی اور یہ دو کروڑ ستتر لاکھ یہ پرائس بند ہے یہ اویلیبل ہے سیکنڈ فلور پہ شاپ اویلیبل ہے میرے پاس 322 سکیر فیٹ کی اور دو کروڑ ستامن لاکھ ساٹھ ہزار بند تر فلور پہ فوڈ کور کے اندر ایک شاپ آویلیبل ہے چار سکیر فیٹ کی اور دو کروڑ اٹھانوے لاکھ بیس ہزار اس کی پرائس پرائس تو یہ بوکنگ کے اندر جو اویلیبل آپشن ہیں وہ میں نہیں پتا لیکن ویسے میں دیکھوں تو یہاں پہ آپشن بہت محدود ہے اب سو لوگ ہو چکے تو ناظرین آخر میں آپ سے اس کے والے سے جو بات کلمت جا رہا رہا ہوں میں ایک چیز پہلے بھی آ چکا ہوں کہ یہ ہوتل اپارٹمنٹ یہ اس وقت کمپلیشن کی طرف بڑھ رہا ہے آپ ہو سکتا ہے اگلے ایک سال جیل سال کے اندر یہ پوزیشن بھی دے دیں اس کی طرف بھی یہ جا رہے ہیں یعنی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر سولہ سٹوریز میں سے تیرہ سٹوریز کے پر لینٹر پڑ چکا ہے تو جس تین سٹوریز کر رہے گیا باقی اس کے بعد فنیشن ہو رہا ہے تو یہ سال کے اندر فنیشن کے اس مرحلے میں آ جائیں تو یہ بوکنگ میں چیزیں ایویلیبل نہیں ہیں ہمارے پاس جو اپارٹمارٹس میں ساری ری سیل میں ری سیل کے اندر میں نے آلڑی بتایا ہے پندرہ لاکھ کے اندر ویری کر رہا رہا ہمارے پاس بہت لیمیٹی تعداد کے اندر اندر موجود ہے توٹل 40 اس کے اندر شاپ سی اس میں سے بھی اس وقت میں دیکھوں تو راون بور کوئی 80% تک سولڈ ہو چکی ہے 82 90 درمیان میں یہ سولڈ ہو چکی ہے جس تھوڑی سی شاپ آویلیبل ہیں تو اس کے اندر بھی آپ جس چاہیں کہ ڈیفرنٹ فلور کے اوپر ہیں ہر فلور پہ ایک ایک دو دو شاپ آویلیبل ہیں تو وہاں پہ آپ نکال جا سکتے ہیں تو ایجنیڈ ایس ہوتل کے والے سے آپ کچھ بھی انفرمیشن لینا چاہئے ہیں آپ ہمارے ورش نمبر ہے اس کے اوپر